بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں صحیح بخاری کی کتاب کے چوتھے باپ کتاب وضوح کے بیان سے آج حدیث نمبر 230 لے کر حاضر ہوں جو پچھلی حدیث دو سو نتیس کی طرح ہی ہے اس سے ملتی جلتی ہے لہٰذا اس کی ٹرانسیشن میں انگلیس ٹرانسیشن میں آپ دو سو نتیس والی حدیث دیکھ سکتے ہیں چلیں اسے مل کر مستفید ہوتے ہیں ہم سے کتابہ نے میان کیا کہا ہم سے عزید نے کہا ہم سے عمر بن محمود نے سلمان بن جسار کے واسطے سے نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی پھر آپ نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دپے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں ہوتے حدیث نمبر 231 ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عمر بن محمون نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کپڑے کے مطالق جس میں جنابت ناپاکی کا سر آ گیا ہو سلمان بن یسار سے سنا وہ کہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دبے کپڑے پر ہوتے تھے حدیث نمبر 232 ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا کہاں ہم سے زہین نے کہاں ہم سے عمر بن محمون بن مہران نے انہوں نے سلمان بن یسار سے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی وہ فرماتی ہے کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی جزاک اللہ